اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور یہ ہم نے دبائی سے ابائی منگوائے تھے تو وہ میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ آج ہی بس ہمیں ملی تھی یہ ڈیلیور ہوئے تھے تو میں نے کہا آپ کو بھی دکھا دوں تو یہ جو ابائی ہیں یہ ہم نے ویڈیو دیکھی تھی تو میں اچھے لگے ہم نے ہزبنڈ کو ویڈیو سینڈ کی کیونکہ پاکستان میں تو ہم نے اس طرح کے کوئی ابائی نہیں دیکھے تھے نہ ملتے ہیں شاید اور ہزبنڈ کو ہم نے کہا وہاں سے دیکھیں آپ اگر مل جائیں تو لیکن انہوں نے بھی وہاں کافی جگہ سرچ کیا دیکھا ان کو نہیں ملے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کوئیت میں اس طرح کے ابائی نہیں بنتے آپ اگر ہمیں اس طرح کا ابائی لا دے تو ہم دیکھ کے بنا دیں گے لیکن اس طرح ویڈیو دیکھ کے ہم نہیں بنا سکتے تو پھر انہوں نے کہا دبائی سے مل جائیں گے تو ان کے کوئی جاننے والے تھے ان کے برادر ان لو دبائی میں ہوتے انہوں نے ان سے کہہ کے ان کو کہا کہ ہم ابائی چاہیے تو وہ اتنے اچھے انسان تھے وہ پہلے گئے انہوں نے کلر کی پکچرز بنا کے ہزبنڈ کو سینڈ کی پھر انہوں نے ہمیں سینڈ کی ہم نے کلر سیلیکٹ کیے پھر ہزبنڈ کو سینڈ کیے تو پھر انہوں نے ہمیں یہ ابائی بنوا کے اور پاکستان بھیجے اور انہوں نے کوئی پیسے بھی نہیں لیے نہ ابائی کے پیسے لیے نہ انہوں نے ڈلیوری چارجز لیے خود سے ہی انہوں نے سارا کچھ پے کر دیا تھا ہزبنڈ نے بہت دفعہ پوچھا کہ آپ پوچھ کے بتائیں تو انہوں نے کہا وہ مجھ سے لئی نہیں رہے میں آپ سے کیا لوں یا آپ کو کیا بتاؤں تو یہاں بلال کی کوئی ووچ آئی ہوئی تھی اس نے آرڈر کی تھی دراز سے تو وہ آئی ہوئی تھی تو وہ یہ اس کو بھی شوق ہو رہا تھا کہ میں ابھی انبوکسنگ کرلوں میں نے کہا چلو کرلو تم بھی دکھا دو اپنی ووچ اور ابائی میں نمرا نے اور ایمان نے محرون کلر چوز کیا تھا اور ہیا تو بہت پہلے سے کہہ رہی تھی اس کو بلیک کلر ہی چاہیے اس کو ابائی میں سے بلیک کلر ہی پسند آتا ہے اور وہ ایک اور ٹی پنگ کا کوئی کلر ہے ٹی پنگ کی طرح ہی ہے اب مجھے نہیں بتا اس کلر کو کیا کہتے ہیں تو وہ کلر میں نے سلیکٹ کیا تھا تو ابھی ہم نے پہنے تھے تو اس طرح بھی ہم نے ویڈیو بنا لی یہ دونوں محرون میں ابائی میں ایمان اور نمرا ہیں اور بلیک میں جو ہے وہ ہیا ہے تو میں نے کہا ذرا فول آپ پہن کے دکھا دو تاکہ پتہ چلے کس طرح کب آئے گی یہ نیچے اس طرح کی جیسے سکرٹ پہن کے اوپر یہ پورا اسکاف ہے اور نمرا کا جو اسکاف ہے وہ کافی لمبا ہے اور ہیا کا بھی لمبا ہے اسکاف لمبا ہی زیادہ اس کی اور میرا بھی تھوڑا سا لمبا ہے ایمان کا جو ہے وہ تھوڑا سا شورٹ ہے تو یہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کوئی لمبے میں آتا ہے کوئی شورٹ میں آتا ہے تو انہوں نے دونوں طرح کے بنوا کے بھی جوا دیئے تھے تو وہ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی کمفرٹیبل بھی ہیں پہننے میں اور اچھے بھی لگتے ہیں اور باقی میں نے جو ہے وہ ہجاب نہیں کیا ہوا تھا تو میں نے صرف اپنی بیک سائٹ سے دکھا دیا تھا کلر اور باقی سٹائل آپ دیکھ لیں ہایا دکھا رہی ہے بازوں میں ادھر آگے لاسٹیک ہے اس کے اور باقی اس طرح کا ہے تو اللہ ان کو جزائے خیر دے انہوں نے اتنی محنت کی ہمارے لیے بنا کے بھیجوائے ہمیں اور پھر انہوں نے ہم سے پیسے بھی نہیں لیے تو بہت شکریہ ان کا اللہ پاک ان کو اس کے جزائے خیر دے تو یہاں سب ریڈی ہو گئے تھے ہم نے باہر جانا تھا آزبنڈ کے ساتھ ڈنر کرنے کیونکہ نیکس ڈے ان کی واپسی کی فلائٹ تھی تو اس لیے ابھی ہم جا رہے تھے اور یہاں دیکھیں ماشاءاللہ چاند کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بادل بھی آئے ہوئے تو ابھی ہم جا رہے تھے جی نائن شنواری ہے وہاں پہ خیبر شنواری وہاں جا رہے تھے کھانا کھانے بچوں کو تو ہمیشہ بس پیزا اور برگر وغیرہ ہی کھانے ہوتے ہیں تو وہی کہہ رہے تھے ہم نے وہ کھانا ہے لیکن ہزبن کو اس طرح کی چیزیں کھانے کا بلکل موڈ نہیں تھا ان کو کوئی دمبہ شمبہ کھانے کا دل کر رہا تھا تو پھر ہم سب نے کہا جہاں آپ کا دل کر رہا ہے ہم وہی پہ چلیں گے لیکن ان کو اچھا ہی لگ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے نہیں جہاں بچے چاہتے ہیں تو وہاں بھی چلے جائیں گے ان کی پسند کا بھی کھلا دیں گے اور اپنی پسند کا بھی کھا لیں گے کیونکہ لڑکوں کو تو اس طرح کی چیزیں اچھی لگتی ہیں میٹ وغیرہ مٹن وغیرہ کھاتے ہیں وہ تو لڑکیں ذرا کہہ رہی تھیں ہم نے پیزا برگر وغیرہ کھانے تو لیکن اگر ہم دو جگہ پہ جاتے تو بہت زیادہ دیر ہو جانی تھی رات کو تو اس لیے ہم صرف شنواری پہ گئے تھے وہاں سے ہم نے کھانا کھایا پھر ازبین واپسی میں کہہ رہے تھے کہ ان کو ان کی پسند کا پیزا برگر وغیرہ کھلا دیتے ہیں لیکن انہوں نے تھوڑا بہت کھا لیا تھا انہوں نے کہا نہیں بس گھر چلتے ہیں بہت دیر ہو جائے گی تو پھر ازبین نے کہا جو انہوں نے کھانا ہے آپ نے ان کو کھلانا ہے پھر ایسا نہ ہو گئے مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ اگر ان کی پسند کی چیزیں انہوں نے نہ کھائی تو خیر نیکس دے پھر ازبین نے جانا تھا واپس تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے میں ان کو منگوا دوں گی جو انہوں نے کھانا ہوگا تو یہاں پہ ہم نے کڑائی منگوا ہی تھی اور جو ہے نمکین تکہ منگوایا تھا اور یہ جو شنواری ریسٹورنٹ ہے اس پہ صرف کڑائی اور تکہ ہی ہوتا ہے ان کے پاس منیو میں صرف دو ہی چیزیں اور کھانا اچھا تھا مزے کا تھا سب نے اچھے سے کھایا سب کو پسند آیا الحمدللہ اور ان کی روٹیاں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں تو جو روٹیاں میں چی تھی وہ پیک کروا کے ساتھ لے آئی تھی اور نیکس دے ہم نے ان کو خوب گرم کر کے مزے سے چائے کے ساتھ انجوائے کیا تو ہزبین کہہ رہے تھے اگر چاہیے تو اور فریشمن والد ہوں ان کو رہنے دو میں نے کہا یہ ان کا کیا کرنا ہے اتنی زیادہ پڑی ہیں تو ضائع ہو جائیں گی انہوں نے کون سا کسی اور کو سرف کرنی ہوتی ہے ویسے ہی پھینگ دیتے تو ویسے بھی کھانے کی چیز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے میں تو بلکل ضائع نہیں کرتی تو بس ہی ابھی ہم واپس گھر جا رہے ہیں اور ابھی ما شاء اللہ رات کا وقت ہے اسلام بات اتنا خوبصورت لگ رہا ہے ویسے بھی خوبصورت ہے اور ابھی تقریباً روڈ خانی تھے بارہ بج رہے تھے تو بس گھر آئے ہم پھر نیکس دے ہزبین چلے گے اس کے بھی کچھ کلپ میں نے ریکارڈ کی آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ تقریباً رات کے دھائی بجے کا وقت تھا ہزبین یہاں پہ ریڈی ہو گئے ان کی کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی لیکن ابھی ٹکنٹ کنفرم تھی تو جا رہے ہیں اور ویسے بھی یہاں پہ ان کی طبیعت حراب ہو جاتی ہے وہاں پہ وہ پھر بھی ٹھیک رہتے ہیں وہاں پہ ٹریٹمنٹ اچھا ہوتا ہے شاید یہاں پہ ہسپٹلز میں تو کچھ حال نہیں ہے ان ڈائلیسس پیشنٹ بیچارے بڑے خواہ رہے ہیں پاکستان میں تو تو وہاں یہ کہ بہت اچھے سے وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں بہت دھیان رکھتے ہیں تو اس لیے دل تو نہیں چاہتا بھیجنے کو لیکن پھر انشاءاللہ آئیں گے جلدی اور یہاں پھر ابھی جو ہے رات کی تین بجھ رہے ہیں اور ابھی بھی میٹرو جا رہی ہے ائرپورٹ کی طرف تو ہم سب چھوڑنے گئے تھے میں اور بیٹیاں اور عزیفہ چھوڑنے گئے تھے باقی سو گئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے ہمیں بھی اٹھانا تھا لیکن ہم نے نہیں اٹھایا ہم چلے گئے کیونکہ لیٹ ہو رہے تھے تو یہاں بس ہزبنٹ جلدی جلدی سے چلے گئے عزیفہ ساتھ چلا گیا تھا ان کو چھوڑ کے اب آگے اور آج ائرپورٹ پہ رش بھی بہت زیادہ تھا تو اس لیے پھر ہم نہیں گئے بس عزیفہ اور ہزبنٹ جلے گئے تھے کیونکہ وہ رکے بھی نہیں ان کو دیر ہو رہی تھی جلدی سے اندر چلے گئے تھے تو ابھی ہم گاڑی سائٹ پہ پارک کر کے تھوڑی دیر ویٹ کریں گے ان کی کول کا جب ان کی کول آ جائے گی تو پھر ہم چلے جائیں گے تو گاڑی یہاں پہ لفٹر تھا تو آپ دیکھ رہے ہوں کہ ساری گاڑی ہیں یہ دیکھیں درمیان میں لگائی ہوئی ہیں اٹھا کے وہ درمیان میں رکھ دیتے ہیں پھر آپ ان کو ڈھونڈو پھر پتہ نہیں کوئی لمبا پروسیجر ہوتا ہے تو وہ پھر ہم اس چکر سے وچنے کے لیے ہم نے سائٹ پہ گاڑی پارک کرتی ابھی بھی یہ دیکھیں گاڑیوں اٹھا اٹھا کے ویسے لوگ بھی غلط کرتے ہیں وہ گاڑییں لگا کے چلے ہی جاتے ہیں تو پھر اس طرح سے ٹرافک جیم ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم سائٹ پہ رک گئے تھے پھر تھوڑی دیر بعد جب ہزبنٹ کی کول آئی تو ہم گھر آگئے اور جتنی زیادہ ہزبنٹ کی آنے کی خوشی تھی اتنے ہی ساروں کو جانے کا غم تھا کیونکہ جتنا آنے پہ خوش ہو رہے تھے سب اب جانے پہ سب اتنے ہی اداس تھے جس دن وہ جا رہے تھے تب بھی بڑا عجیب سا دن گزرا سب کا بڑا عجیب سب بہت ہی اداس اداس تھے پھر جب چلے گئے پھر تو کچھ دن ہی گھر میں اتنی اداسی چھائی رہی کیونکہ ویسے بھی جب گھر سے کوئی چلا جاتا ہے تو گھر کتنا خالی خالی لگتا ہے ایک ہی بندہ چلا جائے تو لگتا ہے سارا گھر خالی ہو گیا تو یہی جب ہزبنٹ آئے تھے ہم ان کو لے کے جا رہے تھے تو یہی راستہ اتنا اچھا لگ رہا تھا ہم سب اتنے اچھے گپ شپ لگاتے ہیں گاڑی میں شور شرابہ تھا جا رہے تھے خوش تھے اور اب سارے اتنے اداس تھے تو یہاں پھر بیٹیوں سے میں نے پوچھ لیا تھا انہوں نے کیا کھانا ہے تو انہوں نے کہا ہم نے برگر کھانے ہے تو برگر چیزیس سے میں نے منگوا دیئے تو انہوں نے خیر خود ہی کہا تھا کہ انہوں نے چیزیس کے برگر ٹرائے کرنے ہے کیونکہ انہوں نے چیزیس کے برگر ٹرائے نہیں کی ہوئے تھے اور چیزیس کا پیزا بہت اچھا ہوتا ہے تو انہوں نے سوچا شاید برگر بھی اچھے ہوں گے تو اس لیے انہوں نے کہا برگر بھی وہیں سے منگوا دیں تو یہ انہوں نے پورا ایک ٹیشو دیا تھا میں آپ کو دکھا رہی تھی لیکن ان کی برگر بلکل بھی اچھے نہیں تھے اس سے آپ نورمل باہر سے کہیں سے بھی زنگر برگر لیں تو اس سے بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ بڑا ڈرائی سا برگر تھا لیکن چلیں ایکسپیرینس ہو گیا ان کو یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے چیزیس کا برگر ٹرائی نہیں کیا تو باقی یہ ڈیل تھی اس کے ساتھ کچھ چکن پیسز تھے اور یہ برگر تھے اور آج کا ولوگ بھی یہی تک تھا اگر اچھا لگ ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں پھر ملیں گے انشاءاللہ تب تک کیلئے اللہ حافظ